بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم غزنوی سلطنت اور خاص کا سلطان محمود غزنوی کا شجرہ نصب لے کر آئے ہیں کہا جاتا ہے محمود غزنوی کے اباؤعیداد شروع سے سلطان نہ تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص عوضے تھے بلکہ وہ لوگ غلام تھے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سمانی سلطنت کے ترک غلام کس طرح سلطان بننے میں کامیاب ہوئے غزنوی سلطنت کی بنیاد کس نے اور کب رکھی محمود غزنوی کب سلطان بنا اور اسے بودھ شکن کیوں کہا جاتا ہے سلجوکوں اور غزنویوں کے درمیان جنگ کب ہوئی اور یہ کس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ غزنوی سلطنت کب ختم ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھی نوئی صدی میں پرشاہ کی سمانی سلطنت کے ترک غلام محافظوں سے دو ملٹری فیملیز تیزی سے اوپر آئیں جن میں غزنوی خاندان بھی شامل ہیں ان دونوں خاندانوں نے سمانی سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا البتگین سمانی سلطنت کی اس غلام فوج کا کمانڈر تھا سن نو سو اکسٹرڈ میں سمانی حکمران عبد الملک اول کی وفات کے بعد البتگین نے خود کو بادشاہ کے عوضے کے لیے پیش کیا مگر اس کو مسترد کر دیا گیا مگر البتگین نے غشیاری سے سمانی سلطنت کے ذریعے اثر غزنہ شہر پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حکمران بن گیا سن نو سو تریسٹرڈ میں البتگین انتقال کر گیا اور اگلے تین سالوں میں اس کے دو غلام گورنر بنے سن نو سو تریسٹرڈ میں اس کے غلام سبکتگین غزنہ کا گورنر بنا اس سے پہلے سبکتگین نے ایک مملوکی ترک غلام سپاہی کا طور پر زندگی گزاری اس نے اپنے آقا البتگین کی بیٹی سے شادی کی سبکتگین کی فوجی قابلیت کی بدلت اسے گورنر بنایا گیا ترکی میں سبکتگین کا مطلب شہزادہ ہے سن نو سو ستتر میں ابو منصور سبکتگین نے غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی سبکتگین نے اپنی سلطنت کی سرد کو شمال میں غزنہ سے بلک مغرب میں ہلمینڈ اور موجودہ پاکستان میں دریائے سن تک پھیلا دیا سبکتگین کو وقت کے عباسی خلیفہ نے اپنے علاقے کے گورنر کے طور پر ظاہر کیا اور اپنی سپورٹ کا اعلان بھی کیا سبکتگین کے چار بیٹے تھے ابو منصور سبکتگین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اسماعیل کو غزنہ کا علاقہ ملا ابو المظفر نصر کو بست کا گورنر بنا دیا گیا جبکہ خروسان میں اس کے بڑے بیٹے محمود کو اس کی فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا سبکتگین چاہتا تھا کہ گورنرشپ اس کے خاندان کے پاس رہے اگر جہ سمانی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس کے زیر اثر محسوس کرتا دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں محمود کو وراست میں کچھ خاص نہیں ملا تھا اس لئے اس نے اپنے بھائی اسماعیل کو اقتدار کی تقسیم کی تجویز دی اسے اسماعیل نے مسترد کر دیا محمود نے اپنے بھائی نصر کی مدد سے غزنہ پر چڑھائی کی اور سن 998 میں غزنے کی جنگ میں اسماعیل کو شکست دے کر اسے گریفتار کر لیا سلطان محمود غزنوی میں 27 سال کے عمر میں سلطان منع اس کا پورا نام یمین الدولہ ابو قاسم محمد بن سبکتگین تھا محمود غزنوی کے دور کو غزنوی سلطنت کا سنینہ دور تصور کیا جاتا ہے محمود نے ہندوستان پر سترہ عملے کیے اور یہاں سے قیمتی دولت لوٹ کر واپس کیا اس نے غزنوی سلطنت کی سرہدے سمرکند اور یمنا تک پھیلا دی اپنی جنگی محمود میں محمود نے برسگیر میں پشاور، ملتان، بھٹینڈا، لاہور، گوالیر اور سومنات کے علاوہ کئی علاقوں کو فضا کیا ان سب میں محمود کا سومنات مندر پر حملہ آج بھی مشہور ہے سن 1026 میں محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا اور یہاں کے حکمران بھیوہ کو شکست دی مگر بھیوہ جان بجا کر بھاگ کھڑا ہوا سومنات مندر میں موجود تمام بدھ سلطان نے ریزہ ریزہ کر دیے کہا جاتا ہے ہندو پنڈیتوں نے سلطان کو کئی پیش کشیں کی تاکہ سلطان محمود غزنوی ان کے بڑے بدھ کو نہ توڑے مگر سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ محمود بدھ شکن ہے، بدھ فروش نہیں یعنی میں بدھوں کو توڑنے والا ہوں نہ کہ ان کو فروخت کرنے والا ایک اندازہ کے مطابق سلطان محمود غزنوی کو سومنات کے مندر سے بیس ملین دینار مالِ غنیمت میں ملے سلطان محمود غزنوی کے تین بیٹے تھے سن ایک ہزار تیس میں سلطان محمود غزنوی ملیریا کے بحث انتقال کر گیا اپنی زندگی میں اس نے اپنے بیٹے محمد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا محمد غزنوی سلطنت کا سلطان بنا مگر محمد اپنے جڑوا بھائی مسعود اول کی نسبت کم تجربہ کر اور کافی نرم نزاج تھا محمود بن محمود کی سلطان بننے کے تقریباً پانچ ماہ بعد مسعود نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی اور اسے تخت سے اتار کر نابینا کر دیا اور سزا کے دور پر قید خانے میں ڈال دیا مسعود اول تقریباً دس سال تک سلطان رہا مسعود سلطنت کو بچانے میں مکمل طور پر ناکام رہا اور سن ایک ہزار چالیس میں سلجوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے وسی ایشیا کا سارا علاقہ غزنویوں کے ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ اپنی سلطنت کو بال کرنے کی کوشش میں تھا مگر اس کی فوج نے اس کی عدالت لوٹ لی اور اس کی نابینا بھائی محمد کو دوبارہ سلطان منا دیا مسعود کو بعد میں قتل کر دیا گیا مسعود اول کے آٹھ بیٹے تھے اس کا بیٹا مادود اپنے والد کی وفات کے وقت بلغ کا گورنر تھا اپنے والد کی موت کی قبر سن کر وہ اپنی سلطنت کا دعویٰ کرنے غزنی آیا اس نے اپنے چچا محمد کو شکست دی اور اپنے والد کے قتل کا بدلہ لیا مادود تقریباً سات سال حکمران رہا مادود کے بعد اس کا بیٹا مسعود سن اور بھائی علی کچھ مہینوں کے لیے سلطان منے اگلے تین سال سلطان محمود غزنوی کا پانچوہ بیٹا عبد الرشید سلطان منہ سن ایک ہزار باون میں ترکش مملوک جنریل تغرول نے عبد الرشید کے ساتھ یارہ غزنوی شہزادوں کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا عبد الرشید کے بعد مسعود اول کا بیٹا فروخ زاد اگلہ سلطان منہ اس کے دار کو پور امن دور سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے فروخ بہت متقی اور پریزگار تھا وہ تغرول کی طرف سے کی گئی خون ریزی میں بچ نکلا تھا تغرول کی مدد کے لیے اس کے سلجوکی بائی چگری بیگ نے سلجوکی آرمی کو غزنوی بھیجا مگر غزنوی سلطنت کے ایک جنریل نے اس کو شکست دے دی اس طرح سلجوکوں کے خلاف بغاوت کا شولہ گرم ہونا شروع ہو گیا سن ایک ہزار اٹھاوان میں سلجوکوں اور غزنویوں کے درمیان ایک امن موائدہ ہوا جس میں دونوں اطراف سے جنگی قیدیوں کو بھی ریاہ کیا گیا سن ایک ہزار انسٹھ میں فروخ زاد کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابراہیم اگلہ سلطان بنا وہ ایک عظیم خطات بھی تھا جس نے اپنے کلم سے قرآن مجید لکھا ابراہیم نے سلجوکوں کے ساتھ امن موائدے اور ثقافتی اور سیاسی روابط کی بہالی کے ذریعے ایک مضموط بنیادوں پر ایک کمزور سلطنت کو دوبارہ بہال کیا اس کے دور کو سلطان محمود غزنوی کے دور کی طرح غزنی سلطنت کا سنہرہ دور سمجھا جاتا ہے ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود فرم اگلہ سلطان بنا اس وقت غزنوی سلطنت اور سلجوکی سلطنت کے درمیان تعلقات اتنے دوستانہ ہو چکے تھے کہ سلجوکی سلطان ملک شاہ کی بیٹی کی شادی مسعود سوم سے ہوئی مسعود سوم کے بعد اس کا بیٹا شیرزاد سن گیارہ سو پندرہ میں سلطان بنا مگر ایک سال کے اندر اس کے بھائی ارسلان شاہ نے تخت نشینی کے لیے شیرزاد کو شکست دی اور خود سلطان بن گیا شیرزاد نے تخت دوبارہ آسل کرنے کی کوشش کی مگر مارا گیا ارسلان شاہ نے اپنے بڑے بھائی بہرام کے علاوہ باقی تمام بھائیوں کو یا تو اندھا کر دیا تھا یا قید کر دیا سن 1017 میں بہرام شاہ نے اپنے کزن اور ملک شاہ کے بیٹے احمد سنجر کی مدد سے ارسلان شاہ کو شکست دے کر خود سلطان بننے میں کامیاب ہو گیا بہرام شاہ آخری غزنوی سلطان تھا جس نے غزنہ پر حکومت کی سن 1151 میں غوری سلطنت کے بادشاہ سیف الدین سوری نے بہرام شاہ کو شکست تھی کیونکہ بہرام شاہ نے سیف الدین سوری کے بھائی اور اپنے دماد کتب الدین کو معمولی جرم پر قدل کرا دیا تھا سیف الدین سوری نے غزنہ پر مکمل طور پر جلا دیا اس لئے اسے جہان سوز یعنی دنیا کو جلانے والے کا لقب ملا بہرام شاہ نے اپنی کزن یعنی سلجوگوں کی مدد سے غزنہ دوبارہ فتح کر لیا بہرام شاہ سن 1157 میں انتقال کر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ اگلا سلطان منع اب تک غزنوی سلطنت کمزور ہو چکی تھی خسرو شاہ نے غوری سلطنت کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا آخر کار اللہ الدین حسین نے خسرو شاہ کو شکست دے دی اور غزنی شہر کو سات دن تک جلائے رکھا خسرو شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک غزنوی سلطنت کا آخری سلطان منع سن 1163 میں غوریوں نے غزنویوں سے غزنہ چھین لیا اس لئے اب لاہور غزنی سلطنت کا دارالحکومت تھا سن 1182 میں غوری سلطنت کے معزددین محمد نے لاہور پر حملہ کیا اور خسرو ملک اور اس کے بیٹے بہرام شاہ کو قید کر لیا سن 1191 میں دونوں کو فانسی دے دی گئی جس سے 214 سال قیم رہنے والی غزنوی سلطنت کا خاتمہ ہوا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ